بینا محمدًا عدوہ ورسول اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فی ما شجر بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامی الکریم ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سارے حضرات انتہائی محبت اور عدب کے ساتھ حدیث ردو سلام اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلی علیہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جناب قبلہ محترم المقام سید عرشد حسین شاہ صاحب ڈاکٹر اسرائیل خان صاحب حضرت علامہ تنویر حسین صاحب اور اس پروگرام کی روئے روان مولانا الحافظ عبدالحفیظ صاحب جناب عزیز القدر محمد عمران صاحب جملہ بزرگ علماء کرام فضلہ دعلم حمدیہ غوثیہ بیرہ شریف جملہ حفاظ قرآن اور میرے پیارے محبوب کے پیارے نادخانان میرے بزرگو دوستو بھائیو عزیزو سب ہی کو میری طرف سے السلام علیکم خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیاوی جاہو حشمت دنیاوی مشکلوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے محبوب کی عزمت کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں یہ ہمارا اپنا کمال نہیں بلکہ یقین جانئے جب تک توفیق نشیب نہ ہو یہ حاضریاں نشیب نہیں ہوتی اس لیے جب اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انایت ہوتی ہے تو پھر توفیق بھی شامل حال ہو جاتی ہے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بولاتے ہیں جو چند لمحے یہاں بیٹھ کے ہم اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب کی عزمت اور شان کے تذکرے کریں گے دعا ہے اللہ کریم قبول المنظور فرمائے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پیارے غلاموں اللہ رب العزت نے جو ہستی ہمیں عطا فرمائی جو نعمت عزمہ ہمیں عطا فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس ہستی پاک کی عزمت کے تذکرے بھی موجود ہیں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پہ عمل پیرا ہونے آپ کے ارشاداتِ آلیہ پہ عمل پیرا ہونے کا جگہ جگہ پہ حکم موجود ہے جب کسی ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ نے مقولہ سنا ہوا ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے وہ اندھا کر دیتی ہے پھر عیب تو نظر آتے نہیں خوبیاں ہی نظر آتی ہیں یقیناً عیب تو وہاں نظر آئیں جہاں عیب موجود ہوں تو جس ہستی پاک کو اللہ کریم نے عجوب سے مبرہ کر کے تخلیق فرمایا وہاں کسی کو کیا کوئی عیب نظر آئے اس لیے جس ذات سے دل و جان سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے پوری مخلوق میں وہ ذات ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پھر جب انسان کے دل میں اس آقا کریم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہو جاتا ہے پھر وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کے دل کی سوئی بھی اسی ذات کی طرف لگی رہتی ہے جس ہستی پاک سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اور اس ہستی پاک کے ایک ایک قول اور ایک ایک فیل کی تلاش میں بندہ رہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی ذات کی پیروی میں گزار دوں اللہ کریم نے وہ نعمت عزمہ ہمیں عطا فرمائی تو فرما دیا کل اے محبوب اعلان کر دے انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرما اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو میری اتباع اور پیروی میں آ جاؤ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا دوسری جگہ ارشاد فرمایا فلا وربی کا لا یومنونا حتی یحکی موکا فی ما شاجرہ بینہم سم لا یجدو فی انفوسہم حرج من ما قدیت ویسلمو تسلیما اس آیت مقدسہ کا مفہوم ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے میرے کریم محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والو رب کائنات اعلان فرما رائے فلا وربی کا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم تیرے رب کی قسم بھی خود اٹھا رہا ہے اور فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم اس میں ایک جو ذوق ہے وہ اہلِ ذوق ہی اس سے واقف ہو سکتے ہیں محبوب تیرے رب کی قسم فلا وربی کا لا یومنونہ حتی یحک موکا فی ما شجرہ بینہوں کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں مومن نہیں ہو سکتے ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحک موکا فی ما شجرہ بینہوں کہ جب تک اپنے سارے تنازات اپنے جھگڑے ان کے اندر حکم اور فیصلہ کون ذات آپ کی ہستی کو تسلیم نہ کر لیں سارے منازات سارے جھگڑے سب تنازات میں جب تک آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں مجھے قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں گویا ان کا ایمان ہی قبول نہیں جب تک کہ اللہ کے محبوب کی شریعت حضور کے حکم حضور کے فیصلے ان کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں ایک بات اب ہر بندہ کلمہ کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کرنا ایک ایک آیت کے حصے کو اپنے دل اور دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے اور پھر یہ سوچتا چلا جائے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں سارے معاملات میں اللہ کے پیارے حبیب کی ذات کو حکم تسلیم کرنا ہے ہر فیصلہ ہر بات میں اللہ کے نبی کی لائیوی شریعت اس کو نمبر ون پہ رکھنا ہے آگے فرمایا سملا یجدو فی انفوسہم حرجان مم ما قدیت اور صرف تسلیم ہی نہ کریں بلکہ جو فیصلہ محبوب آپ فرما دیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی کجی بھی پیدا نہ ہو کوئی حرج بھی پیدا نہ ہو کہ لا یجدو فی انفوسے مہارا جن مم ما قدیت محبوب جو فیصلہ آپ نے فرما دیا اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی حرج بھی نہ لائیں کوئی کجی پیدا نہ ہو دل سے تسلیم کر لیں جب تک یہ قیفیت نہیں پیدا ہوگی رب فرماتا ہے ان کا ایمان مجھے قبول نہیں ان لوگوں کا ایمان مجھے قبول نہیں اتنا پابند کیا اپنی ساری مخلوق کو حکم مصطفیٰ علیہ عطیب وطیعت وصنہ کا کہ یہ شرط لگا دی کہ میرے محبوب کے ایک ایک قول فیل فرمان شریعت اس کو جب تک دل و جان سے تسلیم نہیں کرو گے تمہارا ایمان مجھے قبول نہیں وَيُسَلِّمُ تسلیمَ اور یوں تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق گویا اب نہ تعویلیں کرنے کی کوئی گنجائش رہی نہ ہیلہ سازیوں کی کوئی گنجائش رہی کلیر صاف شفاف ہو کر ہر حکم مصطفیٰ کے سامنے اپنی گردن سر تسلیم خم کر دینا جب اس مقام پہ بندہ کھڑا ہوگا اللہ کی برگاہ میں اس کا ایمان تم قبول ہوگا اس میں سارے جہان کو پابند کیا ساری مخلوق کو پابند کر دیا کہ جب تک تمہارے اندر یہ قیفیت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان قبول نہیں پھر فرمایا وما کان لیمؤمن ولا مؤمنت ازا قد اللہ ورسول امر این یکون اللہ الخیر من امر 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 فرمایا کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت اس کے لئے یہ اجازت نہیں اس کے لئے یہ کنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے حکم آ جائے کسی بات کے بارے میں امر آ جائے تو اس فیصلے میں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکیں نہ کسی مومن مرد کو اجازت ہے نہ کسی مومن عورت کو اس بات کی اجازت گویا ہر کلمہ کو یہاں پابند کر دیا گیا خواہ وہ مرد ہے عورت اب ذرا اپنے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائیے سوچئے تو سہی کہ میرے رب کریم نے ہر کلمہ کو اس بات کا پابند کر دیا کہ یہ محبوب جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اس کی قدردانی کرنا اس کے لبے لالی سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اس کا ایک ایک فیل اور شریعت کا حکم اس کا تمہیں پابند رہنا ہوگا گویا سب کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کے حکم پر پابند کر دیا انسان تو انسان رہے ملائکہ کو بھی میرے کریم محبوب کا حکم ماننے کا پابند کر دیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ کوئی احشان نبی نہیں جس کے دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر زمین پہ نہ ہوں فرمایا رہے آسمان میں میرے دو وزیر ایک کا نا جبریل ہے دوسرے کا نام میکائیل نوریوں کا سردار سید الملائکہ جبریل امین جس محبوب کا وزیر ہے تو اس محبوب کی سلطنت کا اندازہ کون لگا سکا انسان تو انسان رہے ہر مومن مرد اور عورت کو بھی پابند کر دیا اور فرشتوں کے اندر میرے کریم محبوب کی عظمت اور شان کا اندازہ جبان میں میرے دو وزیر ایک کا نام جبریل اور دوسرے کا نام قائل ہے وَأَمَّا وَزِيرَ آیا مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ رَحِ زمین میں میرے دو وزیر فرمایا فَأَبُو بَكَرُ وَأَمَرُ ایک کا نام ابو بَكَر ہے دوسرے کا نام عمر ہے یہ تو یہاں اس محبوب کریم کا اڈر صرف اس جہان میں ہی نہیں روز قیامت سید عالم فرماتے ہیں آنا اولو مَنْ يَدْخُلُ الجنَّة رَيْكَي مَنْ يَكْرَو بَابَ الجنَّة اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص میں ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں جنت کے دروازے پہ معمور فرشتہ عرض کنا ہوگا کون حضور فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرشتہ بھی کہے گا بے کاؤ میر تو آقا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ جنت کا نہ کھولو اس پیارے آقا کریم صلی اللہ عالمگیر سلطنت کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بھی اللہ کریم نے انسان تو انسان رہے جانوروں کو بھی میرے محبوب کے فرمان کا پابند کر دیا صحابی رسول حاضر ہوئے آقا میرا اونٹ مست ہو گیا وہ باغ میں جھلا و پگلا ہو گیا سرکار ساتھ چل پڑے جب اس درباق کی فشیل کے دروازے پہ 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 شہابی عرض کرتے ہیں میرے آقا اونٹ کا دماغ درست نہیں وہ پگلا ہو گیا ہے تو اندر نہ جائیے مبادہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے پر کریم محبوب کو پتا تھا کہ سوائے چند بدبخت انسانوں کے سوائے چند بدبخت جنات کے سارے جہان پہچانتا ہے کہ میں خدا کا رسول آنا ہوں میرے کریم محبوب اندر تشریف لے گئے آپ نے علماء سے سنا ہوگا جو ہی اس بپھرے ہوئے مست اونٹ کی نگاہ پڑتی ہے میرے کریم محبوب کے قدموں میں اپنا سر اکدس رکھ دیتا ہے وہ حضور کا مطیو فرمامردار بن گیا ارے صرف یہ ہی نہیں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہاں تک چلتا ہے سلطنت مصطفی کا عالم یہ ہے کہ حضور کے صحابی جنگل میں آ رہے ہیں حضور کے غلام جنگل کا شیر بپر گیا حملہ آور ہوا جب حملہ آور ہوا اب اس وقت اللہ کے نبی کے غلام نے جنگل کے اس شیر کو مخاطب کر کہا یاب الحارس جنگل کے شیر آنا مولا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا غلام وہ شیر وہیں تم گیا تھیر گیا ارے انسان تو انسیان پتھروں کو بھی معلوم ہے کہ اگر محبوب خدا اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی پڑتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جو اشارہ ہوتا ہے تو فرشت سورج کو بھی واپس پلتا دیتے ہیں اشارہ ہوتا ہے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اشارہ ہوتا ہے تو درخت بھی اپنی جڑیں اکھیڑ کے قدموں میں حاضر ہو جا کرتے ہیں یہ محبوب اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما دیا سارے انبیاء کرام کی امتیں جس محبوب کے انتظار میں رہی اور منتظر رہی انبیاء کرام بھی منتظر رہے اور میرے نبی کے غلام وں ملالی کاری فرماتے ہیں انتہائی محتبر شخصیت ملالی کاری جس کو سبی تسلیم فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں جب عالم عشائیت حضرت عیسی علی سلام کی آمد پر آپ کی آمد کے دن کو عید اکبر کر کے مناتے ہیں تو نبی کے غلام مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ محبوب کی آمد کو عید اکبر کر کے منا فعل علی اسلام اولا بی تقریم واجدر پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سید عالم سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے میرے کریم محبوب کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی اب امت پہ لازم ہے محبت کرنے والوں پہ لازم ہے کہ اس محبوب کے ایک ایک فرمان کو ہرز جان بنا لیں اور ہر فرمان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں شہاب اے کرام نے میرے کریم محبوب سے محبت بھی کی اور اس کو نبھانے کا طریقہ یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو حاضر خدمت ہوئے قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کریم نے فرمایا اگر ہم ان لوگوں پہ یہ فرض کر دیتے انک طلو انفوسکم کہ اپنے آپ جانوں کو قتل کر دو تو ما فعلو ہو اللہ قلیل تھوڑے لوگ اس بات پہ پورے اترتے صدیق اکبر حاضر خدمت ہوگئے وہ عاشق صادق وہ محب اول حضور کی مارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا اشارہ فرماؤ ابو بکر اپنی اشارے پہ اپنی جان کو ختم کرنے کے تیار ہوں صرف یہ ہی نہیں جب ایک دن آرام فرما رہے ہیں آپ کا بیٹا آگیا عرض گناہ ہوتا ہے ابو جان میدان جاد میں کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کہ آپ کو چھوڑ دیا حضرت صدیق اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا بیٹا میں کئی دفعہ تیری تلوار کی زد میں آیا تو تُو نے ابو سمجھ کے چھوڑ دیا میری بات سن میرے کریم محبوب کے مقابلے میں تُو دشمنوں کے ساتھ آیا ہوا تھا اگر میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آجاتا میں تیرا تن تیرا سر تیرے تن سے جدہ کر کے رکھ دیتا یہ ہیں وہ تقاضے جان مال عزت آبرو سب کریم محبوب کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے حضور کے صحابہ تیار ہو گئے ہر موقع پہ تیار ہوئے اور اللہ کے پیار حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ نے پھر ان غلاموں کو بڑے بڑے مجدے سنا دیئے خوش خبریاں سنا دیں اور ان کو بڑی بڑی نوازشات عطا کر دیں پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کے غلام حضرت تلہ میرے کریم محبوب سے محبت کرنے والے غلام میدان کارزار میں دشمن حملہ آور ہو گئے اب میدان عود میں جب دشمن حملہ کر رہے تھے میرے کریم محبوب کے غلام حضور پر نچھا بر ہو رہے تھے حضرت تلہ کی حالت یہ تھی اپنے ہاتھوں کی چھتری بنا لی اور تلوار سے انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہی تھیں اور حضرت تلہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے تھے یہ شان ہے تو جنہوں نے قربانی دی غلامی مصطفیٰ کا قدا کرنے کی کوشش کی دل و جان سے محبوب کے محبوب بن گئے حضرت تلہ فرماتے ہیں عود کے میدان میں میدان کارزار میں جب حالت یہ ہو گئی کہ دشمن حملہ برو تھے تو میں نے اپنے کریم محبوب کو اٹھا کے ایک پتھر پہ بٹھایا اتنی سی قربانی پر کیا کرم ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ نے اپنی پشت کی طرح بشارہ کیا حضرت تلہ فرماتے ہیں حضور میں اپنی پشت کی طلب اشارہ کیا اور فرمایا تلہ حضا جبریل یکر کا سلام تلہ یہ جبریل امین آگئے تجھے سلام پہنچا رہے کوئی محبوب کا بن کر دیکھے تو سی کوئی غلامی نبھا کر کو دیکھے اللہ کی طرف سے کرم نوازی کیسے ہوتی ہے کیسے غلاموں کو نوازا جاتا ہے کوئی سچا اور سچا غلام بن کر دیکھے کلیر ہو کے تو دیکھے پھر کرم نوازی کس طرح ہوتی ہے حضرت تلہ کو حضور فرماتے ہیں تلہ حاضر جبریل اشارہ بھی فرمایا حضرت تلہ فرماتے ہیں اشارہ بھی فرمایا کہا حاضر جبریل یکر سلام یہ جبریل جبریل امین یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب اپنے غلام تلہ کو یہ کہہ دو کہ روز قیامت دوزخ کی ہول ناکیوں سے تلہ کو بچانے والا میں جبریل امین ہوں گا میں جبریل امین ہوں گا اور اسی قسم کا پیغام حضرت زبیر بن امام کے بارے میں بھی آیا حضور کہ اس طرح پنکہ ہلانے بیٹھ گئے حضور استراد فرمائیں آکے پنکہ ہلانا شروع کر دیا سید علم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ذرا غلامی کے انداز بھی دیکھو اور پھر نوازش کے انداز بھی دیکھو تو پھر اپنے بارے میں ہم فیصلہ کریں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو فرمایا ذبیر اس وقت سے پنکہ ہلا رہے آقا اسی وقت سے پنکہ ہلا رہا ہوں فرمایا ذبیر حضا جبریل یکرے کا سلامہ یہ جبریل تجھے سلام دے رہا ہے اور یوں کہتا ہے کہ روز قیامت دوزہ کی رہولناکیوں کا لفظ ہے ادھر دوزہ کی چنگاریوں سے زبیر کے چہرے کو بچانے والا میں جبریل امین ہوں گا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اگر کسی نے محبوب کے ساتھ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی جوانی کو محبوب کے قدموں پہ قربان کیا ایک دن سرکار بیٹھے تھے فرمایا عائشہ جبریل امین آیا ہے تجھے سلام پہنچا رہا ہے تجھے سلام پہنچا رہا ہے تو اللہ کریم نے یوں کرم نوازیاں فرمائیں میرے پیارے حبیب کے غلاموں کیوں نہ ہوتا انسان تو انسان رہے جنور بیدر اقدس پہ اگر حاضر ہوئے احادیث کا متعلہ کر دیکھو سید عالم تشریف فرما ہے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آرائے وزور کے شعبہ بھی بیٹھے ہیں اونٹ نے کیا کیا چکر کٹ کے میرے کریم کی سر اقدس کے پیچھے آگ کے چھپ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کی اپنی زبان میں تو میرے کریم بحبوب نے فرمایا اے اونٹ ایوہ البعیر اے اونٹ اگر تُو سچا ہے تو تیرا ساج تجھے پہنچے گا سیحابہ کرام نے عرض کی آقا یہ اونٹ کیا کہتا ہے کہا یہ کہتا ہے کہ میری جوانی سے میرے مالک نے فیدہ اٹھایا گرمیوں سے سردی کے علاقے میں مجھے لے کے چلا گا چاہتا تھا سردیوں میں گرمیوں کے علاقے میں لے کے جاتا تھا میں اس کو مجھے بچا لی میرے قریب حبیب کے غلاموں حدیث کے الفاظ یادر تمیم داری فرماتے ہیں سامنے سے دو تین آدمی جب اس اونٹ نے یہ عرض کیا نا اب کیا ہوا غور سے سننا میرے قریم محبوب نے کیا ارشاد فرمایا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے ہمارے لئے اس میں بڑی ڈھاراس ہے فرمایا ایوالبیر فرمایا ارے اونٹ ان اللہ قد امنا آئذنا و لیس بخائب اللہ آئذنا فرمایا اے اونٹ سن جو ہماری پنہ میں آ جاتا ہے اللہ اسے امانتہ فرما دیتا ہے جو ہماری غور سے اللف سنو حدیث کا ان اللہ قد امنا آئذنا جو ہم سے پنہ لینے آتا ہے اللہ اس کو امانتہ فرما دیتا ہے اونٹوں کے ساتھ یہ سلوک تو نبی اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک فرماے گا اللہ نبی کی درگاہ میں آنے والے اونٹوں پہ یہ کرم فرما رہا ہے تو نبی اسے پیمان وفا باندنے والے سچے غلاموں پہ کیا کرم نوازیاں ہوں گی آہو میرے کریم حبیب کے غلاموں صرف یہی نہیں ایک دفعہ حضرت ابو مسعود حضور کے ایک صحابی ہیں ان کا ایک غلام تھا انہیں مارنا شروع کر دیا کوڑا ہاتھ میں تھا کوئی سزا دی کسی غلطی پر اب غلام کی زبان سے کیا نکل رہا تھا غلام نے کہا آعوذ و بر رحمان میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں غور سے سننا میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ کوڑا اسی طرح میں نے سزا دیتا رہا کیا ہوا گلی سے رحمت اللہ لامین آقا کا ظہور ہو گیا میرے کریم آقا پہ جب غلام کی نگاہ پڑی نا تو غلام نے کیا کہا غلام نے کہا آعوذ و بر رسول اللہ میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں حضرت ابو مسعود کے آت میں کوڑا تھا کوڑا زمین پہ پھینک دیا چھوڑ دیا اللہ اللہ کے معبوب تشریف لائے ماجرہ بڑا عجیب ہے آعوذ و بر رحمان کہا تو سزا دیتے رہے آعوذ و رسول اللہ زبان سے نکلا تو کوڑا صحابی نے پھینک دیا سید عالم تشریف لے آئے سرکار نے اس بات پہ تو اتراز نہ فرمایا نہ کوئی شرق کا فتوہ لگایا نہ کوئی وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی پناہ کو قبول کیا جائے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ توحید کی شان کا بھی لحاظ رکھا کرو شان توحید اور شان علوہیت کا خیال کیا کرو اللہ رب العزت کی عظمات کا لحاظ رکھا کرو کیوں سب کو سب کچھ دینے والا خدا ہے وہ وعدہ لا شریع کہے وہ رزا کہے وہ مالک کہے وہ خالق کہے اس کی مرضی وغیر کسی کو کوئی نہ شان مل سکتی ہے نہ رزق مل سکتا ہے نہ مقام مل سکتا کلیر کر دیا اور ہمارا یہی اعتقاد ہونا چاہیے کہ سب کچھ میرے رب کریم کی ہاتھ میں ہے لیکن اللہ کریم نے جو محبوب ہمیں اتا فرمایا اسے بھی یہ شان اتا فرمائی کہ جو بھی محبوب کے در پہ آ جاتا ہے اللہ اسے بھی امان اتا فرما دیتا یہ مقام اتا کر دیا اب سرکار نے یہ تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے تو وہ زیادہ لائے کہ اس رب کی پناہ کو قبول کیا جائے لیکن یہ نہ کہا کہ میرے غلام تو کلمہ پر تو نے شرک کر دیا اے شابط فرمایا اور شان رسالت کا مقام بھی باقی رکھا کہ اللہ کریم نے اپنے رسولوں کو بھی یہ شان اتا کی ہے یہ مقام اتا کی آئے میرے حبیب کے غلاموں جب اونٹ نے آکے گڑھ گڑھانا شروع کیا حضور نے فرمایا ان اللہ قد امان آئے زنہ جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ اس کو امان اتا فرما دیتا ہے آؤ میرے کریم محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے اس کریم آقا کے دامن سے چمٹنے کی ضرورت ہے جو وابستہ ہو گیا سچے دل سے اللہ اس پر کرم نوازی فرما دیا کرتا ہے سامنے سے حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ تین صحابی تین آدمی سامنے سے آگئے جب آئے نا انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا آقا یہ اونٹ تو ہمارا ہے حضور کے اور صحابی فرماتے ہیں جب وہ آدمیوں کو آتے ہوئے اونٹ نے دیکھا نا دوبارہ اونٹ حضور کے پیچھے آکے چھپ کے کھڑا ہو گیا اونٹ کو پتہ ہے یہ وہ ذات ہے جہاں پناہ ملتی ہے اللہ نے شعور اتاف فرمایا صحابی فررد تمیم داری فرماتے دوبارہ وہ اونٹ حضور کی حامہ کے پیچھ آکے کھڑا ہو گیا مالک دیکھ اونٹ تو میری بارگاہ میں شکوہ لائی یہ تو تمہاری شکایت لائی حضور کیا کہتا ہے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تم نے جمانی میں شکوہ کاج لی اس کی نسل بڑھائی اب بیچارہ بوڑا ہو گیا یہ کہتا ہے آقا مجھے زبا کرنا چاہتے مجھے بچا لو انہوں نے کہا حضور ہم وعدہ کرتے ہیں نہ اس کو زبا کریں نہ اس کو فروخت کریں شہابہ کا وطیرہ بھی یہی تھا کہ حضور کی سفارہ شاتی نا تو اس کا لحاظ رکھتے ایک آدمی نے صحابی نے ابنی لونڈی کو بھیجا جا کے سعودہ لیا وہ پیشے اس سے گمو گئے پیچاری رو رہی ہے ادھر رحمت اللہ عالمین آقا کا ظہور ہوا سرکار نے فرمایا کیوں روتی ہو کہا آقا پیشے دیئے تھے مالک نے سعودہ لانے کے لیے وہ گمو گئے روتی ہوں جاؤں گی تو سزا دے گا کہا نہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں میرے آقا کے غلاموں آج امیر کبیر آدمیوں کی نگاہ غریبوں پہ نہیں پڑتی ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ان سے ملاقات کا کسی کو ٹیم نہیں جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ میں کیا سبق دے کے جا رہے ہے ایک غریب کے ساتھ چل پڑے جا کے مالک کا دروازہ جب کھٹ کھٹ آیا حضور کا صحابی اندر سے باہر آیا شہر ای ودعہ پہ نگاہ پڑتی ہے صحابی صد کے قربان ہونے لگا آقا کیسے تشریف لائے کیسے آنا ہوا فرمایا اس بیچاری کو کچھ نہ کہنا میں اس کا سفار شی بن کے آیا ہوں بس اتنا کہنے کی دیر تھی حضور کے صحابی نے کہا آقا آپ اتنی سوار رج کرتے ہیں آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں یہ لونڈی مجھ سے آزاد ہے میں اس کو غلام ہی نہیں رکھوں گا وہ حضور کی قدردانی کرنے والے تھے آقا غلاموں پہ مہربانی کرنے والے تھے اور وہ حضور کی قدردانی کرنے والے غلام تھے سید عالم کے نام پہ مرمٹنے والے اور بکنے والے غلام تھے وہ آقا اونٹ کی سفارش کر رہا ہے صحابی کہتے ہیں آقا نہ فروخت کریں گے نہ زبا کریں گے حضور نے فرما نہیں اب یہ میری پناہ میں آگیا اب پیشے حضور نے ادا کر دی اونٹ خرید لیا اور خرید کے کیا فرمایا ایوالبئیر اب کسی کو کیا معلوم کیا باتیں ہو رہی ہیں فرما ایوالبئیر ارے اونٹ خرید کے ازاد کر دیا وہ کریم تو ازاد کرنے والے ہیں اونٹ نے کیا کیا اگر تمیم داری کہتے ہیں اونٹ بھاگا نہیں اب وہاں کھڑا ہو گیا فرغا عربی کا لفظ ہے اونٹ نے اپنی بولی میں آواز نکالی ہماری زبان بکھر اور میاں والی کے اندر کہتے ہیں اونٹ رڑا اونٹ نے آواز نکالی اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلا آمین فرغا دوسری دوہ اونٹ کی زبان سے فرمایا آمین چوتھی دفعہ فرغا جب اونٹ نے کچھ آواز نکالی تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اب آنکھیں برس رہی ہیں شہابہ اکرام ارز کناہ ہوتے ہیں آقا یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب کون سمجھے اونٹ کیا کہتا ہے وہ میں گیا نا مدینہ شریح تو اہد کے میدان میں وہاں پہنچے دولہ علیہ اس قادری شائب اور ان کے کوئی غلام بھی ساتھ تھے میں بھی وہاں اس کونے پہ گئے جہاں آدرت خاتون جنت نے سرکار کا دانت مبارک جو میں اہد دھویا تھا اس کا پانی پیا تو وہاں ایک ناد خان ناد پڑھ رہا تھا مجھے اس کا جملہ آج تک یاد ہے انیس سو بانوے سے لے کر آج تک مجھے وہ یاد ہے وہ کہہ رہا تھا وہاں روزے دے چویرے ہن غلامہ دیا ٹولیا روزے دے چویرے ہن غلامہ دیا ٹولیا اک پیا سن دے اور لکھان دیا بولیا اللہ نے وہ محبوب بھیجا جس کو یہ شان عطا کی انسان تو انسان رہے جانور بھی جن کے در اقدس پہ آکے پناہ مانگتے اللہ انہیں بھی پناہ عطا فرما دیتا اونٹ بول رہا ہے حضور آمین کر رہے ہیں صحابہ نے عرض کی آقا کیا کہتا ہے تو حضور نے فرمایا اس نے مجھے یہ دعا دی ہے جزا اللہ ایو النبی ان الاسلام والقرآن آقا اللہ آپ کو قرآن اور اسلام کے بدلے میں جزا عطا فرمائے اور پھر اس نے مجھے یہ دعا دی ہے کہ آقا اللہ کریم آپ کے دشمنوں کو آپ کے غلاموں کو آپ کی امت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے جس طرح آپ نے مجھے محفوظ فرما لیا فرمایا میں نے کہا آمین اور فرمایا جب یہ دعا کی ہے اس کے حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ کہ اللہ کریم آپ کے غلاموں کے خونوں کو محفوظ بنایا اک دماء امت کا من آدائہ کما حق انہوں کو رب یوں محفوظ فرمائے جیسے آپ نے مجھے محفوظ فرمایا اور تیسری دعا آقا روز قیامت کی حول ناکیوں سے اللہ آپ کی امت کو یوں محفوظ فرمائے جیسے آپ نے آج میرا خوف دور فرما دیا تو میں نے کہا آمین فتا چلا جانوروں کو بھی علم اللہ کے محفوظ کو امت کی بھلائی کی دعا دی جائے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کیوں نہ ہوتے کیوں نہ یہ علم ہوتا کہ میرے کریم محفوظ ساری زندگی امت کے لئے دعائیں کرتے گیا چوتھی دعا چوتھی دعا یہ کہ اونٹ نے چوتھی مرتبہ یہ کہا کہ آقا اللہ آپ کی امت کے درمیان سے نزا اور جھگڑا ختم کر دے یہ آپس میں لڑے نہیں باس ان میں نہ ہوا کرے تو حضور کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے فرمایا یہ چوتھی دعا فرما میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی تو میرے رب نے قبول فرما چوتھی دعا جو اونٹ نے دیا میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی تو رب نے مجھے اس کے کرنے سے روک دیا تھا روک دیا تھا جبریل امین آئے اور کہا محبوب اب کلم چل چکا کلم چل چکا جو ہونے والا تھا وہ ہو چکا آپ کی امت کی انت ہا اور انڈ تلوار سے ہوگا تلوار سے ہوگا یہاں میں اس لئے اس بات کو بار بار دور آرہا ہوں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں بات یہ کہ آج کل ہمارا وطیرہ ہے کہ مسلمانوں کے بزرگوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے آدھے ادھر ہو جاتے ہیں کچھ ان کو لانتان شروع کر دیتے ہیں کچھ ان کو لانتان حالانکہ آگے دونوں بزرگ شخصیات ہوتی ہے ایسا کرنے سے اجتناب کیا جائے جگڑے بھی ہوتے رہیں گے اختلافات بھی ہوتے رہیں گے کچھ اختلاف مبنی برحق ہوں گے کچھ اختلاف کیا ہوں گے جو مبنی برحق نہیں ہوں گے جو مبنی برحق نہیں اللہ بھی مومنوں میں روح نما ہو جاتے ہیں امتیوں میں تو بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان کو روک کے رکھنا لازم ہے کیوں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھ لینا اور ایک خاص مزلے کی طرح پھر اشارہ کرتا ہوں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا حافظ بیٹھے ہوں گے ٹھیک پڑی آیت میں ایسے ہی ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا میں اپنے جنتی بندوں کہ دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو کجی ہوگی نہ کدورت ہوگی وہ نکال لوں گا اور آمنے سامنے بھائی بھائی بنا کر صوفوں پہ بٹھا دیں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی نا یہ میرے اور تلحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے میرے اور تلحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو بعض اوقات سہاوہ کرام کے مشاجرات اور منازات آج نیٹ پہ بھی فیس بک پہ بھی عام ان کے تذکرے کیے جا رہے ہیں خدا رہا اصحاب رسول کے بارے میں اپنی زبان کو روک اور سنبھال کے رکھنا ہمیں کیا معلوم کہ اللہ دلوں سے نرازگی نکال کے آمنے سامنے جنت میں بیٹھا دے تو پھر یہاں لانتان کرنے والے کدھر جائیں اس لیے بزرگان دین کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے میری آقا کے غلاموں میں ارز کر رہا تھا دروازے پہ دریقدس پہ آنے والا ایک جانور اس کا عالم یہ ہے تو میرے کریم محبوب کے غلاموں اپنے امتیوں کے ساتھ حضور کا برتاو کیسا ہوگا یہ شانے دے کر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جرے محبوب پیانے والوں کو کئی کرم نوازی ہوئی حضرت فضالہ حضور کے صحابی ہے حاضر ہوگئے آقا میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے آقا میں صرف دو نمازیں پڑھوں گا بس کتنی صرف دو نمازیں پڑھوں گا میرے کریم محبوب نے یہ شرط قبول فرمالی اور دو نمازوں کی شرط پہ بھی انہیں دائر اسلام میں داخل کر کے غلامی عطا فرمال دی یہ شان لگنے والا محبوب یہ وہ محبوب آنے والے ہیں جن کی شان رب نے یہ بیان فرمائی جن کی آمد پہ ہم خوشیوں کا ازاد کر رہے ہیں فرمایا وہ تم پر حریش ہیں ایک ایک کو دو زخ سے نکال لے میرے کملی والے محبوب حریش ہیں کہ میرا کوئی غلام بلکہ ساری انسانیت کے بارے میں حریش ہیں کوئی انسان دو زخ میں نہ چلا جائے ایک ایک پہ محنت کی جا رہی ہے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے نصیب ہر کسی کا اپنا اپنا ہے اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا اللہ نے جو محبوب ہمیں عطا کر بھیجا اس کو یہ شان عظمت اور اختیار دے کر بھیجا نمازیں پانچ فرضیں ساری امت پر ایک کو کہا چل تو دو پڑھ لیا کر تیرے یہ تین کی چھٹی ہے فرضی نماز ہے یہ حدیث کہاں ہے میں عام حدیث نہیں پیش کر رہا عبود ععود شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور اس دور کا ایک مشہور محدث البانی کہتا ہے کہ حضا حدیث ان صحیح ان یہ حدیث عطا ہوا جو ایک ایک انسان کو توزق سے نکالنے کے لئے ساری زندگی کوشج کرتے رہے اس محبوب کے ساتھ پیمانے وفا باندنے کی ضرورت ہے اس پیار آقا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اور محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ دل بھی سلگتا رہے آنکھیں بھی بہتی رہے اور انسان کی آمال بھی اس محبوب کے آمال میں رنگے ہوئے ہوئے شہابہ کرام نے آقا کریم سے محبت بھی کی آنسو بھی بھائے اور ساتھ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آکھے ایک ایک فرمان پر پورا اترنے کی کوشش کی سید عالم کی سیرت تیبہ کے نقشہ کو آنکھوں کے سامنے رکھا اس کے مطابق زندگی کو بناتے چلے گئے اور سمارتے چلے گئے دنیا کے امام بن کر کائنات کے سامنے ظاہر ہوئے آؤ ہمارے لیے پیغام یہ ہے میلاد کا اس محبوب کی شان کا بھی اطراف کرتے ہیں اس محبوب کے پیغام کر دیا گیا فہجو لوگو حج کیا کرو ایک صحابی حاضر ہوئے آقا ہر سال حضور خاموش ہیں دوبارہ عرض کیا ہر سال سرکار خاموش ہیں تیسی دفعہ عرض کیا ہر سال اکل آمن سلا سنتین دبا یہ بات کی نا حضور نے فرمایا لو کل تو نعم لوجہ بات اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا میں پوچھتا ہج فرض ہے ہر سال فرض ہو جاتا اگر حضور کی زبان سے نعم نکل جاتا اور میرے آقا کے غلاموں جس محبوب کو اللہ نے یہ شان دے کے بھیجا اسی کے فرمان کا پابند کر کے بھیجا ان کی شریعت کے ایک ایک فیل کو اپنی برادری کے سارے اصولوں پہ مقدم رکھنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہماری برادری کا رواج یہ ہے ہماری برادری میں رسم رواج یہ ہے علماء کہتے ہیں یار یہ غیر شریع کی قدام ہے اس کو چھوڑ دو کہتے ہیں یار برادری نہیں چھوڑتی بائی نہیں مانتا بیٹا نہیں مانتا بیوی کائل نہیں ہوتی خدارہ رب کہتا ہے میرے محبوب کے ایک ایک فرمان کے سامنے گھٹنے ٹیک دو اور سر تظلیم کم کر دو برادری راضی ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے بچے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں بیویاں ناراض ہوتی ہیں یا راضی ہوتی ہیں رضا رب کی ہمیں مطلوب ہے اور اللہ کے محبوب کی رضا مطلوب ہے بندہ کامل وہ ہوگا غلام کامل وہ ہوگا جو محبوب کے قدموں پہ مر مٹ جائے جو مٹ نہیں سکتا وہ بندہ ہی کیا ہے وہ غلام ہی کیا ہے وہ تو وہ آقا کریم ہیں جو بھی آیا اتنا با اختیار نبی اللہ کریم نے عطا کر کے بھیجا جن کے ایک ایک فرمان کا ہر انسان کو پابند کیا اسے یہ شان بھی عطا کر بھیجی اسے اختیار بھی عطا کر بھیجا اسے مرتبہ اور مقام بھی عطا کر کے بھیجا صحابی حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو بردہ نے جب یہ بیان کیا نا تو انہوں نے فرما میں نے قربانی بھی کر لی اور ساتھ چھے مہینے کا بکری کا بچہ بھی زبہ کر دیا میرے قربانی کر دی اور میرے پاس ہے کوئی نہ حضور نے فرما دوسری کرو ارض کرتے ہیں اور کوئی نہیں چھے مہینے کا بکری کا بچہ کسی اور کے لیے یہ جیز نہیں ہوگا یہ فقط تجھے اختیار دیا جا رہا ہے وہ شریعت لانے والے اللہ کا پیغام لانے والے اللہ کریم نے اس کائنات میں اس محبوب کو فرائز میں بھی یہ اللہ کریم نے اختیار عطا کر کے بھیجائے حضرت خزیمہ یہ عدیس بخاری و مسلم میں موجود ہے جو حضرت ابو بردہ والی عدیس ہے بخاری میں بھی موجود مزلح میں موجود ترمزی میں بھی موجود نسائی میں بھی موجود کہ اللہ کے محبوب کو یہ شان ہے فرما تیرے ایک کے لیے جائز کرتا ہوں اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو یہ وہ محبوب اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما حضرت خزیمہ حاضر ہو گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام ہیں ایک آدمی اس کا حضور کے ساتھ نزہ ہوا سرکار نے کسی اونٹ خریدا آپ نے پیسے ادا کرنے کے لیے گھر تک کا وعدہ لیا پیچھے وہ آدمی آ رہا ہے سرکار آ گیا گھر کی طرف پیچھے آتے ہوئے رستے میں کسی اور آدمی نے اس کے ساتھ سعودہ چکا دیا کوچاند ٹکے اضافی اب اس انسان کا دل پھر گیا اب اس نے سوچا کہ حضور پہ یہ اونٹ فروخت نہیں کرتا ادھر قیمت زیادہ مل رہی ہے یہاں فروخت کر دیتا سرکار نے فرما تیرا میرے ساتھ سعودہ ہو گیا تو میں نے تجھے پیسے دینے اونٹ میرا ہو گیا کہتا ہے نہیں میں نے تیرے ساتھ سعودہ ہی کوئی نہیں کیا حضور فرماتے ہیں سعودہ تو کیا ہے کہا کوئی گوا لیا کیا ہوا بس بات ہو رہی تھی ادھر سے حضرت خوزیمہ آگئے آقا کیا کہتا ہے فرما میرے ساتھ اونٹ پہ سعودہ ہوا اب یہ مکر گیا انکاری ہو گیا اور کہتا ہے کہ کوئی گواہ لے آؤ تو حضرت خوزیمہ فرماتے ہیں گواہ میں جو موجود ہوں میں گواہ ہی دیتا ہوں آپ نے ان سے سعودہ کیا سرکار نے فرما خوزیمہ تو کوئی موقع پہ موجود تو تھا نہیں تو کوئی گواہ دینے آگیا اب صحابی کی بات سنو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس سے بڑی بڑی باتوں میں پن دیکھے آپ کے لئے گواہ دے دی ہے یہ تو چھوٹی ہی بات اس کی گواہ میں نہیں دے سکتا میں کہتا ہوں آپ نے ان کے ساتھ سعودہ کیا تھا اب جب ایک صحابی نے اتنا اعتماد یقین اور حضور کے ایک قول اور فیل پہ یقین کامل کا اظہار کیا سچ کہتے تھے محبوب آپ نے کہا رب بے کہ ہم نے مان لیا یا مان لے تو یہ ہے وہ شان میرے کریم محبوب کے غلام آج دور لوگ کنڈے نکالتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں بات بات پہ باتیں کرتے ہیں فلسفیانہ گفتگویں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی شاہ ہے یا گدا ہے کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے ہر ایک اللہ کریم نے پابند حکم مصطفیٰ کر دیا ورنہ فرمایا ہم ایمان بھی قبول نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گدا ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں مرد ہوں عورت ہوں سب کو پابند کیا محبوب کی شریعت کا تو اس لیے قانون وہ ہوگا جو شریعت کا قانون ہوگا قانون وہ بنائے جو انسانی کمزوریوں سے بھی آگا ہو اس لیے سب سے بڑا قانون سپریم اللہ اللہ کے محبوب کا لائیا ہوا قانون اور فرمان ہوگا آج دنیا اور فلاسفہ بڑے بڑے سائنس دان اور فلزفی انسانی ہمدردی کے دعوے کرنے والے کبھی ہمارے سام اقوام متحدہ کا چارٹر لے آتے ہیں کبھی انسانی حقوق کے بارے میں ان کے وضع کردہ قوانین لاتے ہیں اور ایک ایک اسلامی قانون اور فرمان مصطفیٰ کی جزی کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں میرے کریم محبوب کے غلاموں ہم نے تو پڑھا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تا کیام کیام دنیا کا کوئی قانون محبوب کے فرمان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے اس لیے سرکار کو اللہ نے یہ شان دی کہ اس شریعت متحرہ میں سے قرآن اور حدیث کے حکامات میں سے جس کسی کو سرکار خاص کرنا چاہیں علماء کیا فرماتے ہیں کوئی علامہ قستلانی کی کوئی علامہ محدش دیل وی کو پڑھ کر دیکھے کوئی ملالی کاری کو پڑھ کر دیکھے کوئی خلیل آمد بیٹ وی کو پڑھ کر دیکھے کوئی مشکات شریف اٹھا کر دیکھے بیق جمان علماء فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ اَنْ يَخُسَّ بِمَا شَاءَ لِمَن شَاءَ من اللہ کام اللہ نے محبوب کو یہ شان دی تھی جس کے لیے جو حکم حضور خاص فرما دیں یہ اختیار بھی حضور کے پاس ہے خاص بھی فرما سکتے ہیں اور جس کے لیے عام فرمانا چاہے عام بھی فرما سکتے اللہ ماشارانی بھی گفت امام سجوتی بھی یہی کہتے ملالی کاری بھی یہی کہتے ہیں مدیس دیل بھی یہی کہتے سب کی زبان ایک ہے کون لہو یا خوش لمن شاء بماش من اللہ کام جس حکم کو جس کے لیے خاص کرنا چاہیں یہ شان لے کہ آنا والا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے یہ عزمت لانے والا محبوب اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما دیا میرے حبیب کے غلاموں جب حضرت خوزیمہ نے یہ کہا نا آقا ہم تو بڑی بڑی باتوں میں گوائی دے چکے یہ تو چھوٹی شی بات ہے میں گوائی دیتا ہوں آپ نے سعودہ کیا اب سرکار نے مزید ڈانٹا کوئی آج کے بعد خوزیمہ جہاں گوائی دے گا ایک خوزیمہ کی گوائی دو آدمیوں کی گوائی کے برابر ہوگی یہ نوازش یہ کرم نوازی یہ شان یہ عظمت عطا کر کہ اللہ کریم نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا تو وہ محبوب جس کی شان یہ ہے جس کا مقام یہ ہے کہ صرف یہ جہان ہی نہیں اگلے جہان کے لئے بھی رب فرمات محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا تو جب یہ شان اس جہان اور اگلے جہان میں عطا کر بھیجی میرے کریم حبیب شلی اللہ علیہ و شلی مہ کے دست یک دست میں ہاتھ میں عزت اور تاج کرامت اللہ نے تھما دیا ہے آپ کے سر اقدس پہ سجا دیا ہے اس لئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے آئیں سب سے پہلے قبر سے باہر بھی میں ہوں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں گا اس کریم محبوب کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ ہونے کے لئے اللہ کریم نے ہمیں یہ عزاز بخشا ہے ایک دن میرے کریم محبوب تشریف فرمائے چرکار نے یہ آیت پڑھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربے انہن ادللن کسیر من ناس فمن تابیانی فانہو منی ومن آسانی فانہ کغفور الرحیم عزرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے رب بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا مولا جنہوں نے میری بات مان لی اور پیروی کر لی وہ تو میری پیروی میں آگئے جنہوں نے نہیں مانی یہ آیت حضور نے پڑی اب دوسری آیت سرکار نے پڑی فرمایا عیش علیہ سلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے رب اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تو عذاب دے تو تیرے بندے اور اگر بخش دے تو تو غفور الرحیم یہ دو آیتیں حضور نے پڑی مسلم شریف کی حدیث کیا سرکار نے اپنے دست اقدس اٹھا لی آپ نے اپنے دست اقدس اٹھا لی حضور نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا رب امتی امتی مولا میری امت کی لاج رکھ لینا مولا میری امت کی لاج رکھ لینا حدیث کے الفاظ ہیں وَبَقَا اور سید عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا جبریل جا میرے محبوب سے یہ پوچھ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَا هُو وَا آلَمُ حالانکہ رب جانتا تو ہے حالانکہ رب کو معلوم تو ہے سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس کے باوجود جبریل کو بھیجا جا میرے محبوب سے جا کر پوچھ محبوب کی کا پیارے تجھے کونسی چیز رولا رہی ہے آقا کریم نے بیان کر دیا جبریل امین کو دوبارہ آرڈر ہوا جبریل جا اور میرے حبیب کو میرا پیغام سنا کونسا میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے رنجیدہ نہیں چھوڑیں گے یہ شان لے کے آنے والے محبوب آئے اللہ کے محبوب نے برمایہ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا عطا کی ہے جو قبول ہر نبی نے وہ دعا کر لی ہے اور میں نے وہ دعا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھی ہے تو جو اتنا لجپال آقا ہے اتنا کریم آقا ہے اس کریم کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ حمد کرنا ہوگی ہمیں بھی اپنے ارادوں میں انقلاب لانا ہوگا اپنے قلب اور اپنی نگاہ میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا دلوں کی دنیا بدل نہیں ہوگی خدا راج اچھی سی محفل قائم کی بزاروں میں نبی کی تعریف کے لیے آپ نے مجمع سجا دیئے اللہ کریم اس سنی یوت ونگ اور ان انتظام کرنے والوں کو اور محترم حافظ صاحب کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہی ہے کہ آج یہ ایک ارادہ تو کر لیں انشاءاللہ یہاں اپنے پیارے محبوب انشاءاللہ اللہ کے محبوب لائے آئیں اور کریم وہ ہیں کہ روز قیامت بھی ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہے کیسے آیت نازل ہوئی والا صوف یوتی کا ربوں کا فتردہ کہ تیرا محبوب تمہیں راضی کر کے چھوڑے گا حضور فرماتے ہیں اِذَنْ لَا عَرْدَ وَوَاہِ دُمْ مِنْ نُمَّتِ فِي النَّار فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا میرا ایک انگتی بھی دو زخمیں جل رہا ہوگا ایک انگتی بھی دو زخمیں ہوگا اس وقت تک میں بھی راضی نہیں ہوں گا تو جو ہمارے لیے میرے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں التجائیں پیش کر رہے ہیں کہ جب رب کی جناب سے عطا ہوا امت کے لیے اس کو بچا کے رکھ دیا تو امتی کو بھی تو خیور و فکر کر لینا چاہیے سوچ لینا چاہیے کہ میں بھی محبت کے دعوے بھی کرتا ہوں دارے بھی لگاتا ہوں تو اس محبوب کریم کے اقوال و افعال کو ماننے کی بھی کوشش کر لوں سچا غلام بننے کی بھی کوشش کر لوں یہ مارکٹ ہے بے شمار دکان دار ہیں بعض چیزوں کو فروخت کرتا ہوں انسان قیمت میں جھوٹ بولتا ہے میں کہتا رہتا ہوں دکان دار اوہ میرے نبی کے غلاموں حضرت فاروق عاظم نے لازم کر رکھا تھا کہ بازار میں وہ آدمی سعودہ کر سکتا ہے جس کو بے کے معاملات کے بارے میں شریع علم بھی آسے لو میرے نبی کے غلاموں کوئی سود پہ تولا ہوا ہے اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے خرید و فروخت میں میرے کریم محبوب کا ارشاد سنو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیغام مصطفیٰ ہے یہ حکم مصطفیٰ ہے جس کو ماننے کا رب نے ہمیں حکم عطا فرمایا فرمایا جس نے ملاوٹ کی نا وہ ہم میں سے نہیں ہے اے کسی کی طاقت جو حضور کے ٹولے سے باہر نکل کے اپنی کامیابی حاصل کر سکے کامیابی تو یہاں رکھ دی گئی ہے فرمایا من غشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی کھوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں آئے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے ولا یکون و قضابا مومن زیادہ جوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا آج ایک ایک قیمت پہ ہم کیا کہتے ہیں قصہ میں یہ دس روپے میں ملی ہے یہ پندرہ سر روپے پندرہ میں مجھے ملی ہے خدا کے بندے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تو کہے بھائی میں پندرہ میں دوں گا یہ میری چیز ہے لینی ہے تو لے لے نہیں لینی تو نہ لے ساتھ یہ جوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی نے پندرہ روپے میں لی ہے لی نہیں ہوتی ہے تو یہ خواہ مخواہ شیطان ہمیں دوکھے میں مبتلا کرتا ہے نگاہ کو پاک رکھنا بازاروں میں اس لیے ضروری ہے یہاں مرد و زن ہر قسم کے لوگوں نے آنا جانا ہے اگر نگاہ پلیت ہوگی دل بھی پلیت ہو جائے گا دل بھی پلیت ہو جائے گا اور کان میں غلط باتیں سن کر کانوں میں شیشہ پگلا کے ڈالا جائے گا حضور فرماتے ہیں میرے کریم حبیب کے پیارے غلاموں کسی کو آزمانہ ہونا صرف نماز روزہ چیک نہ کرو اس کے انسانوں کے ساتھ معاملات کو چیک کیا کرو معاملات کو چیک کرو کہ معاملات کے بارے میں کیسا ہے کسی نے حضرت فاروق عظم کے سامنے کسی دوسرے انسان کی تعریف کی آپ نے فرمایا تعریف کیوں کرتا ہے تو نے کوئی معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے نہیں فرمایا اس وقت تک تعریف نہ کر معاملات میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ ان میں نمبر ون ہے یا نمبر دو ہے خدا رہا اپنے سسٹم کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے صبح و شام شیطان بزاروں میں گھومتا ہے چکر لگاتا ہے اس لیے زیادہ بزاروں میں جانوں سے روکا گیا اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے تو آج آپ نے اس بزار کی چھت پہ اتنے عظیم و شان پروگرام اس کا انعقاد کر دیا اب یہ بھی اہد کریں انشاءاللہ جس محبوب کے ترانے گار ہیں اسی کے حکامات پہ بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اس محبوب کے لائے ہوئے نظام کو دل و جان سے تسلیم پہ کریں گے دل سے عقیدت ہوگی آنسو بہتے رہیں گے محبوب کے ارشادات پہ عمل پیرا ہو جائیں گے اس سے بڑا کائنات میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی اصول ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخرتہ و آنان الحمدلہ